بسم اللہ الرحمن الرحیم جماد الاولا سن 1419 حجری میں ہونے والے اس بیان کا نام ہے جہیز ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ واحده لا شريك لا ونشہد ان محمد عبده ورسوله صل اللہ تعالی علیہ وعالی علیہ وصحبی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب شہبات من النساء بل بنین بل قناطير المقنطرة بل قناطير المقنطرة من الذہب بل فضة بل خیل المسومت بل ألعام بل خات ذلك متاع الحياہ الدنيا واللہ عنده حسن المآب قل اونبئكم بخير من ذلكم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجري تجري من تحتها الانهار خالدین فيها وَأَزْوَاجٌ مُقَارَةٌ وَرِغْوَانٌ مِّنَّ اللَّهِ وَاللَّهِ بَصِرٌ بِعِبَادِ تب سے چھٹی کا دن بدلہ ہے حکومت نے جمعہ کی بجائے آج کا دن يوم الأحد جسے ہندو مشرق اعتبار کہتے ہیں یعنی آفتاب کی عبادت کا دن اور انگریز مشرق سندے اس کے معنی بھی یہی آفتاب کی عبادت کا دن مسلمان اس کا نام لیتے ہیں يوم الأحد جب سے آج کے دن کی چھٹی ہوئے جمعہ کے دن کی چھٹی بند کی ہے تو ایک بڑی مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ پہلے تو کوئی اہم مغمون ہوتا تھا تو جمعہ کے دن بیان کر دینا کافی تھا اس کے بعد پھر دوسرے عام مغمون چلتے رہتے تھے اب یہ ہے کہ ایسا کوئی اہم مغمون جس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا غیل ہو تو صرف يوم الأحد میں بیان کیا جائے تو وہ کافی نہیں جمعہ کے دن والے خوانین بھی خواتین بھی وہ تو رہ جائیں گے اور اگر جمعہ کے دن بیان کرتا ہوں تو اس دن میں بھی اگرچہ اتنا مجرمہ نہیں ہوتا مگر کافی لوگ ہوتے ہیں تو یہ رہ جائیں گے بڑی مشکل یہ ہے کہ جو حضرات جمعہ کے دن آتے ہیں وہ احد یعنی اعتبار کے دن نہیں آتے اکثر بتا رہا ہوں بعض بعض تو آتے ہیں اور جو اس دن میں آتے ہیں وہ جمعہ میں نہیں آتے تو سب کو بات کیسے پہنچے یہ بڑی مشکل پیش آ رہی ہے آج ایک مثالہ ایسا ہی بتانا چاہتا ہوں اہدرہ سے معلق رہتا جمعہ کے بیان پر تو آپ لوگ نہ سن پاتے اکثر آپ لوگ میں سے جمعہ کے دن نہیں آ سکتے اور اگر آج بیان نہ کروں تو وہ ایک تو یہی کہ جمعہ کے دن آ نہیں سکیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اتنے دنوں دین کا مسئلہ معلق کیوں رہے دین کی بات ہے جتنی جلدی جتنی جلدی جتنی جلدی ہو سکے اس کو تو چلدی کرنا چاہیے جتنی جلدی کیا معلوم کہ اس وقت تک ہم زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے بعد تو پھر ایسے رہ جائے گی ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ غالباً حضرت عبودر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری گردن پر تلوار رکھ دے اور میں نے کوئی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور مجھے یہ خیال ہو کہ تلوار چلنے سے پہلے میں وہ کلی میں کہہ سکوں گا تو کہہ دوں گا اتنی اہمیت تھی حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے قلوم میں دینڈ کی باتیں پہنچانے کی گردن پر تلوار اور بات کو یاد آگئی امت کو پہنچانے کی اور یہ خیال ہوئے کہ تلوار چلنے سے پہلے بات چلا دوں گا تو بات چلا ہوں گا تلوار بات میں چلتی رہے آپ لوگ تو تلوار کا نام سن کر کے ہی کچھ کچھ ہو جاتا ہوگا ہوش ہی اڑ جاتے ہوں گے ادھر کو نکل گئے تو سارا بیان تو پھر ادھر ہی چلا جا گیا اس کو تو بریک لگاتا ہوں ضروری بات دونوں دنوں میں ہو جائے تو کچھ حرج بھی نہیں ہے جمعہ کے دن بھی ایسی بات ہو جائے کرے اور آج کے دن یہ آج کا دن بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر کہتا ہوں یوم الاحد تو اس پر بیان تو کئی بار ہو چکا ہے اور عرصائیت پسند مسلمان اس وعد میں شائع بھی ہو چکا ہے مگر پھر بھی کوئی نئے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں احد کہوں گا تو سمجھیں گے نہیں اتبار کہوں گا تو وہی میں کیوں مشرق بنوں یہ تو ہندی مشرقوں کا دن ہے ہندی میں ایت کہتے ہیں آفتاب کو اتبار آفتاب کی عبادت کا دن اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا تو ہم کیوں ہندیوں کی عبادت کا دن اس کا نام کیوں لیں دونوں دنوں میں اگر وہ اہم بات بیان کر دی جائے نہیں کرتے تو میں نے بتایا ہم مشکل ہے کر دیتے ہیں تو کچھ حارج نہیں یہی میں نے طائب آیا کوئی اہم بات ہوگی تو دونوں دنوں میں اس کا بیان کریں گے جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں گے جنہوں نے پہلے سن لیا ہے ان کے لیے یہ فائدہ کہ مکرر ہو جائے گی بات مکرر دوبارہ سبق دوبارہ یاد ہو جائے گا تو فائدہ ہی ہے نقصان تو نہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک ایک حکم کو کئی کئی بار بیان فرماتے ہیں کئی کئی بار نماز کے حکم لے لیں کئی بار جہاد اور قتال کے حکم لے لیں کئی بار تو اس میں یہ اشکال تو نہیں ہو سکتا کہ جب ایک بار نماز کے حکم بتا دیا تو پھر بار بار کیوں ایک بار قتال کے حکم بتا دیا اللہ کے راہ میں قتال کرو قتال نہیں کرو گے تو ایسا عذاب آئے گا کہ تمہیں ملیہ میٹ کر دیا جائے گا دنیا سے نیس نابود کر دیا جائے گا ایسے حکم قرآن مجید میں کئی بار بظاہر اشکال ہوتا ہے کہ کئی بار کیوں پھر قرآن کے بارے میں حکم یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہی رہو ایک بار پورے قرآن میں ایک ایک حکم کئی کئی بار پھر حکم یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہی رہو پڑھتے ہی رہو چھوڑو مت ناغہ نہ ہو وَلَا تَنْسَقْ قِرَاءَتَ الْقُرْآنِ عَلَى كُلِّ حَالِ کسی حال میں بھی قرآتِ قرآن مت چھوڑیں بہت تاقید ہے اس طریقے سے ایک ایک حکم کو ایک ایک مسلمان تو ہزاروں ہزاروں بار پڑھتا ہے ہزاروں ہزاروں فائدہ یہی ہے کہ جتنی بار پڑھے گا اتنی بار اس کا اثر دل پر ہوگا تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی بات اس میں اگر کوئی زیادہ اہم بات ہوتی ہے اگر ہفتے میں دو بار ہو جائے تو فائدہ ہی ہے اللہ تعالیٰ کے طریقے پر عامل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کو ہزاروں ہزاروں بات پڑھوا رہے ہیں سنوا رہے ہیں ہم نے ہفتے میں دو بار کہہ دیا تو کیا حرد ہے اب سنیے وہ اہم بات جہیز کے بارے میں پہلے سے دو کیسٹیں ہیں ایک کا نام ہے عیدی اور جہیز شروع میں تو عیدی پر زیادہ بیان ہے عیدی لیندین پر اور آخر میں جہیز پر ہے دوسرے کیسٹ ہے اس کا نام ہے جہیز اور داماد داماد پر ملتا ہے تو جہیز بھی دیتے ہیں داماد ہی نہیں ملے گا جہیز کیوں دیں گے تو وہ دوسری کیسٹ اس نام پر ہے کسی نے ایک دو روز پہلے مجھ سے پوچھا فون پر کسی خاتون نے یہ خبر دی ہے یہاں آنے والی خواتین جو وعد سننے خواتین آتی ہیں ان میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم نے ان سے مسئلہ پوچھا جہیز کا تو اس نے کہہ دیا ہے کہ لینا دینا جائز ہے وہ مجھے فون پر دوسری خاتون پوچھ رہی تھی کہ کیسٹ میں تو آپ نے بڑی تمبیح کی ہے اس بات پر اور یہاں بعض سننے آنے والی خواتین ان میں سے اس نے نام بھی بتا دیا کہ فلان فلان ہیں پورا پتہ بتا دیا وہ کہتی ہے کہ ہم نے آپ سے پوچھا تھا آپ کہتے ہیں کہ جائز ہے بہت افسوس ہوا بہت افسوس بہت افسوس سب لوگ اس کا خیال رکھیں کہ کیا مجھے ایسا خوائن اور ایسا بے دین سمجھتے ہیں کہ عام باز تو کچھ کرتا رہوں کتابوں میں کچھ لکھتا رہوں اور کوئی اگر پوچھے تو اس کو کسی مسئلہ سے اس کے خلاف کچھ اور بتا دوں پھر تحجب اور افسوس یہ کہ وہ خواتین جو یہاں بیان سننے آتی ہیں ان میں سے ایک خاتون کو ایسی نالائق نالائق وہ کہتی ہے کہ ہم نے تو پوچھا تھا تو وہ کہہ دیا کہ جائز ہے ایسی بات جو میں عام باز میں کہتا ہوں عام کتابوں میں چھابتا ہوں اس کے خلاف میں کسی سے کیسے کہہ دوں گا کہ یہ اپنی بات کے خلاف کیسے کہوں گا آخر جس سے میں نے ایسے ان کے خیال کے مطابق کہا ہے تو میرا ان سے کی خصوصی ایسا تعلق کیا ہے وہ کہ اللہ کی بیٹنیاں ہیں جیسے ہو در سرگودہ میں باز کا پیسہ بتاتا رہتا ہوں تصویر کے حرمت پر بیان ہو رہا تھا کسی نے پرچہ لے کر دیا کہ یہ سیاسی مول بھی کیوں تصویر ہیں کھجواتے ہیں میں نے جوام میں کہا کہ میں تو اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بتاتا ہوں رہی یہ بات کہ کچھ لوگ کچھ علماء کیوں کھجواتے ہیں وہ تو ان کا عامل ہے وہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں ان سے پوچھیں اور ساتھ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود کو اللہ کے بیٹے سمجھتے ہوں گے یہود کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے محبوب ہیں تو شاید یہ جس خاتون نے ایسے کہہ دیا یا میں جو واضح عام کہتا ہوں عام کتابوں میں لکھتا ہوں اس کے خلاف کہہ دیا تھے کہ ہم نے پوچھا تھا ہمیں اجازت دیا کہتے جائز یہ بھی ایسی سمجھتی ہوں گی کہ اللہ کی بیٹی ہیں یا اللہ کی محبوب ہیں یا اللہ کی بیٹی ہیں کچھ تو خیال ہوگا ارے بار میں یہ بدگمانی یہ تو ہو سکتی ہے نا کہ دوسرے لوگوں کو کچھ بتاتا ہے اور کسی ایک خاتون کو کچھ بتا دیا اس لئے کبھی بھی سب خوانین کو بھی خواتین کو بھی تعقید کرتا ہوں اولاں تو کوئی بات بھی میرے بارے میں کسی بھی معتبر سے معتبر شخص سے سننے میں آئے اور وہ خود کو میرا مرید ظاہر کرتا ہو بہت مقرم مرید ظاہر کرتا ہو بات ایسی جو نئی سننے میں آئے تو اس پر ہرگز اعتماد نہ کریں جب تک مجھ سے تصدیق نہ کروالیں پھر خاص طور پر ایسی بات جو ہام کیسٹوں میں بھری ہوئی ہے کتابوں میں چھپی ہوئی ہے ہام مجمع میں کہتا رہتا ہوں اس کے خلاف اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے تو پوچھا تھا دو پھر اس کا پتہ وقت پورا پوچھ لیں مجھے بتائیں کہ فلان شخص نے ایسے ایسے کہا ہے خواب کسی مرد نے کہا یا کسی عورد نے کہا تو میں اس کے خبر لوں گا کیوں کہا مجھ پر الزام کیوں لگایا ایک بات اور بھی جو شخص کسی عالم پر بہتان لگاتا ہے جو بات عالم نے نہیں کہی کوئی اپنی طرف سے اس پر افترار بہتان گھڑ لیتا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا علماء اپنی جائب سے تھوڑے مسائن نکالتے ہیں علماء جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ تو اوپر سے کہتے ہیں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا انہوں نے بتایا تو پوچھنے والا کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آپ بتا رہے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہوں کو بہت غصہ آیا فرمائے ابو حریرہ کی جیب سے ہے سمجھ گئے غصہ میں آ کر کہنے لگے کہ کیا تو یہ سمجھ تا ہے کہ میں نے جو بتایا ابو حریرہ کی جیب سے دیکھ رہا ہے جو کچھ کہتا ہوں اوپر ہی سے کہہ رہا ہوں دھانٹا اسے اس طریقے سے علماء جو کچھ بتاتے ہیں وہ اللہ کی باتیں بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاتے ہیں اپنی جائب سے نکال نکال کر آپ لوگوں کو نہیں پکڑاتے رہتے جو شخص کسی عالم پر افتراب باندھ دیتا کہ اس نے یہ کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی پر افتراب باندھ رہا ہے عالم وہ بات کہے گا جو اللہ نے کہی اللہ کے رسول نے کہی اس نے بہتان باندھا کہ عالم نے یہ بات کہی ہے تو بات کہاں پہنچی یعنی اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے یہ بات کہی اللہ کے رسول نے کہی جو شخص مجھ پر جان بوچ کر جھوٹ باندھے گا جہنم میں ٹھکانہ بنائے جہنم میں کتنی سخت وائد ہے ایک بات تو اس خاتون نے یہ کہی اور پھر یہ ولیعت اللہ وہی ہیں جو یہاں بیان سننے آتی ہیں انہی بھی اسے ایک ہے وہ جمعہ کے دن آئیں گی انشاءاللہ تو سننے گی جو کچھ خیقہ بات ان کو مل رہے اللہ کہ اس جمعہ میں آ جائے اگر نہیں آئی تو میں تحقیق کر دوں گا پھر اس کے گھر پہنچ باؤں گا دوسرے بات اسی خاتون نے یا کسی دوسری نے جہیز کے بارے میں یہ بات بتائی کہ والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی اولاد کو دیتے ہیں محبت سے بیٹی سے محبت ہے تو بیٹی سے محبت کی وجہ سے والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں اس میں حرج کیا ہے حرج کیا ہے گھر بیٹھے بیٹھے بات کر لینا آسان ہے ذرا کسی کو نفس تو دکھائیں نفس تو پتہ چلے گا کہ حرج ہے نہیں ہمیں کہتی ہے دنیا تم ہو دل والے جگر والے ذرا تم بھی تو دیکھو کہ تم بھی تو نظر والے گھر میں بیٹھ کر بات بنا لینا آسان کسی صاحب نظر کو نوز دکھائیں وہ بتائے گا کہ تیرے اندر کون سی خرابی ہے ایسے بیٹھے یہ جو کہتے ہیں کہ بیٹی سے محبت ہے محبت کی بنا پر ہم جہیز دیتے ہیں ذرا اس کا تیجز یا سنیے جب بیٹی پیدا ہوئی اس وقت میں بھی محبت تھی پیدا ہونے کے وقت سے لے کر شادی کے وقت تک محبت ہے شادی ہو جانے کے بعد بھی مرتے دم تک محبت پر رہے گی جہیز دیتے وقت محبت کو جوش آتا ہے اس سے پہلے جب سے پیدا ہوئے اس کو دیتے رہتے دیتے رہتے دیتے ہی رہتے ہیں اور شادی کے وقت میں اگر نہیں دیا بعد میں دیتے رہیں مرتے دم تک جیتنا چاہیں دیتے رہیں کون روکتا بات تو یہ ہو رہی ہے کہ شادی کے وقت میں جو جہیز دیتے ہیں آگے پیچھے اتنی محبت جوش نہیں مارتی اس وقت میں دیتے ہیں تو یہ کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو لوگ تانے دیں گے ناک کٹ جائے گی ناک لوگوں میں عزت نہیں رہے گی لوگ تانے دیں گے لڑکے کو گھر سے ایسے نکال دیا جیسے مر گئی ہو کفن دے کر نکال دیا کچھ دیا ہی نہیں ایک مولوی صاحب ان کے گھر بہو آئی تو مولی صاحب کی بیگم کہہ رہی تھی دیو دیو گھر لگو موسیقی کی گھر سال موسیقی 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 موسیقی